پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے اس کا ماضی دیکھیں ماضی اس کے حالات دیکھیں یہ ایک بستی تھی امن والی جب تھوڑا گروپ اور دماغ کے یہ وہ سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا امن والی بستی مطمئنہ تھی اور جس میں خوشحالی تھی رزق تھا بڑے بڑے قدرتی وسائل حق تھا کہ اس بستی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا جاتا لیکن رب نے جو کرم کیے تھے انہوں نے اس کی ناشکری کی اللہ نے فضل کیا تھا کہ اتنا بڑا علاقہ دے دیا مسلمانوں کو کہ تم یہاں دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو پہلے لوٹ مار تھی ہندووں کی طرف سے قتل و غارت تھی اللہ نے علیہ دا ایریا دے دیا اب اس علیہ دا ایریا ملنے پر چاہیے تھا کہ رب کے انعام پر اس کا شکر ادا کیا جاتا شکر اجتماعی کیا تھا کہ یہاں دین نافذ کیا جاتا یہاں شریعت نافذ کی جاتی یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فقہ فرط جب بستی والوں نے ناشکری کی اور ناشکری ہے انگریز کا نظام ناشکری ہے کہ قرآن کو مسجد کی علماریوں تک مدرسہ تک محدود رکھنا اسے حکومت کا حق نہ دینا اور حکومت کا حق انگریز کے قانون کو دینا تو یہ جب کیا گیا تو اللہ ناراض ہو گیا کہ میں نے تو ان پر اتنا کرم کیا اور انہوں نے بجائے شکر کرنے کے آگے سے یہ کچھ کیا اس ناراضگی کے نتیجے میں کیا آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَضَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ پہلا مستع میشت کا دوسرا سیکیورٹی کا کیونکہ یا رب نے بِمَا قَانُوا يَسْنَاونَ یہ تیز کے حل کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے جو کہ اگر یہ قدر کرتے نعمت کی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا اِنشَكَرْتُمْ لَعَزِيدًّنَّكُمْ شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا اور ناشکری کرو گے تو پہلا بھی چھینا جائے گا جب رب مٹائے سود کو تو بڑھ کیسے سکتے ہیں یہ جھگڑا کر رہے تھے پاکستان بن جانے کے بعد جب علماء نے کہا کہ سود کے بغیر نظام لاؤ یہ کہتے تھے گزارا نہیں ہوگا علماء کہتے تھے یہ کمی ہے یہ کہتے تھے یہ اضافہ ہے آج اتنے سالوں کے بعد کیا ثابت ہوا کہ وہ کمی تھی وہ اضافہ نہیں تھا جسے اضافہ سمجھ کے اپنایا گیا اضافہ سمجھ کے جس کو اپنی معیشت کا حصہ بنایا گیا اضافہ سمجھ کے جو سودی کاروبار رائج کیا گیا ملک میں تو نتیجہ وہی نکلا جو قرآن نے کہا تھا یم حق اللہ الرئبہ کہ رب اس کو مٹانے والا ہے تو جس کو رب نے مٹایا وہ چیز مٹی اور نتیجے میں مہنگائی ہو گئی ملک جو ہے ڈیفارٹ کے طرف جا رہا ہے ڈوب رہا ہے پاکستان اور یہ وقت تھا اجتماعی توبہ کرنے کا اور جو اتنے سال تک اس نوست کو اپنایا رکھا اس سے توبہ کر کے آئندہ معیشت کو اس سے پاک کرنے کا اہد کرنے کا یہ وقت تھا اور انہوں نے دوبارہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا سٹیٹ بینک کی طرف سے تو اب کس طرح اس ملک کے اندر حالات صدریں اور معیشت بہار ہو آج عرباب اقتدار کو میں تو کہتا ہوں نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے ان کو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ہی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ملک میں جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے اور وہ رک نہیں رہا اور روزانہ بڑھ رہا ہے کوئی کہاں تک اس کا مقابلہ کر سکے گا اور زندہ رہ سکے گا اس طرح تو اور یہ ہے کیوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رب نے روکا تھا کہ تمہارے بڑوں نے تو وعدہ کیا تھا رب ہمیں عزیز زمین دے جہاں ہم تیرے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں اور پیچھے تم آئے ہوئے ہو اور تم اللہ سے جنگ کرنے کے اعلان کر رہے ہو اسی بستی میں جو بستی لی گئی تھی قرآن کے نظام کے لیے کہ وہاں دین نافذ ہوگا اور اب جگہ مل جانے کے بعد اتنے سال گزر گئے وہ دین نافذ نہ ہوا اب الٹا اس دین کے خلاف ایک نظام بنا کر مزید اس کو نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر ان پر جو اتاب ہوگا وہ تو بہت سخت اتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحک اللہ الربا ویربی الصداقات صدق اللہ اللہ لزین وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی واسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکرہو روح لینفوسین محمد شکرہو فرد علی الامامی رب صلی واسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دا و تمرد کنی ورقبول منو دستو دامان عالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارے گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے جمعت المبارک کے موقع پر مرکز سرات مستقیم لاہور میں حرمت سود کانفرنس میں ہم شریک ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہمارے ملک کے نظام کو سودی کا ربار سے پاک فرمائے اور رب ذو الجلال ہم سب کو بل واسطہ بلا واسطہ ہر لحاظ سے اس گندگی سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہماری نسلوں کو بھی سود کے خلاف عملی طور پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ پاکستان اسلامی نظریاتی سلطنت ہے وفاقی شریع عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے اور پانچ سال کے اندر اندر اس کا متبادل نظام لائے جائے اگرچہ اس فیصلے سے پہلے بھی حکم قرآن پر پاکستان کے ذمہ داران جو اقتدار میں ہیں ان پر لازم ہے کوئی اتنی جو واضح جنگ ہے اللہ کے خلاف اس سے اجتناب کیا جائے چونکہ قرآن مجید قرآن رشید نے متنبع کیا ہے اور اس کی حلاکتیں اور اس کی تباہکاریاں بیان کی ہیں اور قیامت کے دن جو اس کا اس پر مواخضہ ہوگا اور یہ ہمارے ملک کی سعادت ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا اس بنیاد پر بحثیت ایک اسلامی سلطنت کے شروع سے ہی چاہیئے تھا جبکہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا تو بڑی مشکل سے یہ صرف فیصلے کی حد تک ایک فیصلہ ہوا جو ظاہر ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہوا جسے بہت پہلے ہونا چاہیئے تھا اور بہت پہلے سے ہی نافذ ہونا چاہیئے تھا لیکن کچھ لوگوں سے یہ فیصلہ بھی برداشت نہیں ہوا جو ابھی صرف فائلوں میں لکھا ہوا ہے اور کہیں نافذ نہیں ہوا تو وفاقی شریع عدالت کا یہ فیصلہ جو حرمت سود کے خلاف تھا جو سود کے خلاف تھا اور اس کی حرمت کو واضح کر رہا تھا کہ اس ملک کو سود سے پاک کیا جائے اس کو بالاخر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ساتھ کچھ دیگر بینک ملے ہوئے ہیں ایک اسلامی نظریاتی سلطنت جس کی بنیادی کلمے پر ہے جس کا آئین ہی قرآن و سنت لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ جسارت بہت بڑی جسارت ہے وہ کام جسے اللہ سے اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے ماذا اللہ جب سپریم کورٹ میں وفاقی شریع عدالت کے سود کے خلاف فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا تھا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بےہیائی کا ارتکاب کیا اور وہ جو چیز اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف اس سے بھی واضح نہیں آئے اور پھر یہ سٹیٹ بینک خود پاکستان کا ایک ادارہ ہے پاکستان کی حکومت کے تابع ہے تو حکمران کتنے بے حس نااہل بے حیاء اور بے شرم ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا بلکہ پتہ نہیں پیچھے سے دوری ان کی طرف سے ہلائی جا رہی ہو چونکہ پہلے بھی نامناد حکمران یہ کہتے آئے ہیں کہ کوئی سود کے لحاظ سے رستہ نکالو جس کو پتہ ہی نہیں کہ کسی میں کیا مجال ہے کہ وہ رستہ نکالے جب اللہ نے قیامت تک کیلئے اس کو آرام کر دیا ہے تو بہرحال یہ اس صورتحال میں آج ہم حرمت سود کانفرنس منعقد کر رہے ہیں چونکہ ہر وقت کا جو فتنہ ہے اس کے خلاف قرآن و سنت کی حکم کو اجاگر کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو قرآن و سنت کا حکم بیان کرنے کے لئے اور اس وقت جو تقاضہ ہے اس کے اظہار کے لئے آج کا یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے اور یہ کانفرنس حرمت سود پر انعقاد پذیر ہے اسلام میں معیشت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور معیشت کے اصول بیان کیے گئے ہیں ہم نے اللہ کے فضل سے گوجرہ والا میں ایک فامدین کانفرنس کے اندر تقریباً اڑھائی تین گھنٹے کا موضوع صرف قرآن سے بیان کیا کہ اگر ان اصولوں پر معیشت استوار ہو تو کبھی بھی نہ کرزے لینے پڑیں گے اور نہ ہی تنگ دمانی کا سامنا ہوگا اور نہ تنگی کا سامنا ہوگا بلکہ معیشت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یقینی طور پر خوشحالی کی رہ پہ آئے گی مگر چونکہ یہاں اتنی اتنی اہم گفتگو صدا بے سہرا ثابت ہوتی ہے شاید جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کے کسی ذمہ دار نے بھی وہ بات نہ سنی ہو نہ کسی کے کان پر جون رنگی اور نہ ایسا کیا گیا آج سے تقریباً پانچھے سال پہلے کا وہ موضوع ہے جو صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے استحقام پر ہم نے لاحہ عمل پیش کیا تھا اور چلتے چلتے موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ جو پہلے سے غریب آ رہے تھے اب ان کی غربت جو ہے وہ انہیں خود کشیوں پر اور فاکہ کشیوں پر لے آئی ہے اور متوسط طبقہ اب غربت کی حد تک پہنچ چکا ہے یعنی چولا جلانا لوگوں کے لیے روزانہ مشکل ہو چکا ہے اور حکمران وہی اپنی ایاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ قوم کے لیے وبال مہنگائی اور عذاب الہی بن کے آتا ہے اور قوم مسلسل یہ خوبی عذاب بکت رہی اللہ کے احکام کو بیان کرنے ان کو سمجھنے ان کو پھیلانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے ہی بہتری آسکتی ہے دنیا کا کوئی ورلڈ بینک پاکستان کی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکتا اسے صرف اور صرف شریع نظام کے ذریعے سے ہی سوالا جا سکتا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جس طرح اور لوگوں کی مشکلات کا حل اور ہے اور اس امت کی مشکلات کا حل اور ہے یہ قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترکیب میں انوکی ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اسی طرح قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے پر بڑھنے والے ملک پاکستان کی معیشت کو امریکہ برطانیہ یا ویسٹ کے کسی ملک کو دیکھ کر صحیح نہیں کیا جا سکتا اس معیشت کو قرآن و سنت کے ذریعے ہی صحیح کیا جا سکتا قرآن مجید برحان رشید میں رب زل جلال نے اپنی طرف سے نزول برکات کا ایک لہے عمل انسانوں کو دیا ہے وہ جس وقت اپنایا جائے تو پھر برکت نازل ہوتی ہے اور برکت کے نزول سے پھر معیشت مستاکم ہوتی ہے بحثیت مومن جس وقت ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو قرآن نے فرما دیا وہ اٹھل ہے اور اس میں شک کی کنجیش نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے تو جب رب سود کو مٹانے والا ہے تو ایک مومن کیسے یہ سمجھ سکتا ہے کہ سود میں اضافہ اسے مل رہا ہے اللہ مٹاتا ہے مطلب یہ کہ گننے میں جتنا بھی زیادہ لگے لیکن نتیجے میں وہ صفر ہے وہ پیسہ تمہارے لئے بھوک کا سبب بنے گا ناداری وہ تمہارے لئے مائنس ہی مائنس ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کیونکہ مٹانے والی وہ ذات ہے جو عمر کن والی ہے یہ دنیا کی بھول ہے کہ سود سے ہمارا گزارہ ہوگا سود سے ہمیں اضافہ ملے گا اللہ فرماتا رب سود کو مٹانے والا تو دنیا کی کوئی حکومت سود کا تحفظ نہیں کر سکتی کہ سود سے جو کچھ ملے وہ واقعی بندے کے خزانے میں اضافہ ہو وہ کمی کمی ہے خواہ وہ کسی مد میں لگے کسی طرح لگے اور کوئی بھی ناداری کا سبب اس کی وجہ سے بن جائے اس کے اندر اللہ کی طرف سے کمی رکھی گئی ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے کہ ایک روپیہ رب کی تربیت سے بڑھانے سے وہ بندے کے نمع عمال میں ہو سکتا اہد پہاڑ جتنا قیام تک بن جائے کیونکہ اس کو اللہ بڑھا رہا ہے اور خالق کائنات جلال جلال نے سورہ عراف کے اندر یہ رشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْدِ اگر بستیوں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ قریا کی جمع ہے دنیا کی مختلف علاقے ان کے رہنے والے اگر ایک کام کر لیں جو اگلالہ عمل ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کیا ہوگا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ ہم ان کے لیے برکتیں کھول دیں گے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو رب دروادہ کھول سکتا ہے اتنا جہاں کھولنا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس پر بنیاد رکھی کہ ہم دروازے کھولیں گے وہ کام ایسے نہیں ہے کہ جو بڑے مہنگے ہوں یعنی بندے کی بسات میں نہ ہوں کہ غریب کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں میرے پاس تو خراجات نہیں ہیں یا میں تو ویزا نہیں لے سکتا میں تو اتنا سفر نہیں کر سکتا وہ کام کیا ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا دو کام ہیں آمنو واتقو اگر بستیوں والے پہلے نمبر پر تو ایمان لائیں دوسرے نمبر پر پریزگار بن جائیں تو پھر فرما لَفَتَحْنَا ضرور بِزرور یقیناً تاقید کے لئے لَفَتَحْنَا هم کھول دیں عَلَيْهِمْ اُن پر کیا بَرَكَاتٍ مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ایک برکت نہیں جمع ہے برکات کھول دیں کہاں سے کھول دیں فرمایا آسمانوں سے بھی کھول دیں اور زمینوں سے بھی کھول دیں اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اللہ کے کھولنے سے پھر کمی نہیں رہتی جب رب برکت کے دروازے کھولے وہ تو صرف ایک پھوار اس کی کافی ہے اور یہاں وہ کہتا ہے میں آسمانوں سے بھی کھول دوں میں زمینوں سے بھی کھول دوں زمینوں کے اندر وہ کچھ چھپا ہوا ہے جو پردے میں اس لیے ہے کہ یا تو ایمان نہیں لائے جا رہا یا ایمان کے بعد تقویٰ اختیار نہیں کیا جا رہا اگر یہ دونوں کام ہو جائیں تو خود بخود اس جگہ سے زمین کا پردہ ہٹ جائے اور نیچے سے وہ برکتیں ظاہر ہو جائیں اور آسمان کی طرف سے یعنی اللہ کی برکتوں کے کئی سورسز ہیں جو آسمان سے برکتیں آتی ہیں تو خالق کائنات جل اللہ جلالہو نے یہ رشاد فرمایا کہ اگر یہ ایسا کر لیں تو ہم ایسا کریں گے یہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے ساتھ متقی بن جائیں یہاں ایمان الادہ چیز ہے جو پہلا سٹیپ ہے اور ایمان پر پھر آگے متقی ہونا دوسرا سٹیپ ہے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں جس طرح اب اسلامی دنیا ہے یا اہل پاکستان ایمان تو اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہے لیکن آگے تقویٰ جو ہے اس کے لحاظ سے آزمائش اور تقویٰ زانی جو ہے وہ متقی نہیں ہوتا اور سود کھانا کوئی ایک زنا نہیں اس کو جائز سمجھنا کسی ایک زنا کے برابر نہیں ابھی میں وہ حدیث پڑھوں گا تو جس وقت تک تقویٰ اختیار نہ کیا جائے برکت نہیں آئے گی اور جب اللہ برکت نہ دے تو اور کون ہاتھ پکڑ سکتا ہے کون سا ورلڈ بینک ہے جو پھر اس معیشت کو سنبھالے ایک تو وہ ہیں جنہیں رب نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس لیے نہیں کہ وہ پیارے ہیں اس لیے چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور انہیں رب جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے وہاں اور یہاں کا مسئلہ جدا جدا ہے وہ بھی آیت قرآن مجید میں ہے کچھ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کب کچھ لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں کہا تو ان کو نہیں ہوتا ان کے لیے معیشت کا مسئلہ نہیں ہے کس بیس پہ انہیں دیا جا رہا ہے اس پر کہ انہوں نے رب کا دیا ہوا سبق یاد ہی نہیں کیا وہ رب کے پیارے نہیں رب ان کو جنت دینا نہیں چاہتا اور ادھر وہ ہیں جو رب کو پیارے ہیں رب انہیں جنت دینا چاہتا ہے اب دونوں مضمون ایک طرح کے ہیں جزا میں لیکن شرطیں دونوں طرف جدا جدا ہیں یہاں جو آراف میں آیت نمبر چینوے ہے اس کے اندر یہ ہے ولو ان اہل القرآن آمنو واتقو لفتہنا علیہم برکات من السماء والرد اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور متقی بن جاتے تو ہم ضرور ان کے لئے دروازے کھول دیتے برکتوں کے دروازے آسمانوں سے اور زمین سے برکتیں لیکن اللہ فرماتا ولیکن قذبو لیکن وہ ایمان نہیں لائے انہوں نے جھٹلایا ہمارے نبیوں کو ہمارے رسولوں کو ہماری کتابوں کو فاخذنا ہم بما کانو یک سبون تو ہم نے پھر ان کو رگڑا لگایا ہم نے پکڑ لیا ان کو بوجہ اس کے جو ان کے کرتود تھے اگر ایمان لاتے اور نیک کام کرتے تو پھر ہم برکتیں نازل کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو جس کے نتیجے کے اندر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو اس پر عذاب دیا گیا دوسرے نمبر پر کچھ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت ان کی طرف سے رب زلجلال سے بغاوت کی جاتی ہے اور جون جون وہ باغی بنتے ہیں تو خالق کائنات جلل جلال ہوں ان کو ڈھیل دیتا ہے اور ڈھیل دینے کے نتیجے کے اندر رب زلجلال ان کو اور کھلاتا ہے تو آج یہ امریکہ برطانیہ جتنی بھی کفر کی حکومتیں ہیں اور کافر ہیں وہ کھاپی رہے ہیں ان کا کھانا پینا یعنی ان کی معیشت کا مستاقم ہونا یہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو پیارے بڑے ہیں بلکہ ان کے لیے خالق کائنات جلل جلال ہوں کی طرف سے دوسرا لاحے عمل اپنایا گیا ہے اور اس لاحے عمل کی بنیاد پر رب زلجلال ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور اس ڈھیل کے نتیجے میں وہ اکٹے ہی اچانک آگے بڑھیں گے عذاب نار کی طرف اور ادھر اہل ایمان ہیں کہ جن کے لحاظ سے خالق کائنات جلل جلالہو نے یہ صورتحال رکھی ہے کہ ان کے لیے ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں اور تقویٰ اختیار کرنے کے بعد ان کو بطور انام رب زلجلال یہ عجر دے گا ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے اور ان کو ملنے والا یہ دروازے کھلنا یہ ان کے ایمان اور عمل سالح کا نتیجہ ہے اور دوسروں کے لیے جو پیسے کی ریل پیل ہے وہ ان کی بغاوت کا نتیجہ ہے اور کھلاتا سب کو رب زلجلال ہے اس واسطے مومنین کا یہ بھی امتحان ہے کہ یہ کئی باغیوں کو کھاتا پیتا دیکھ کے ادھر کیا نہ سوچیں کہ چونکہ انہیں مل رہا ہے اور جس ذریعے سے انہیں مل رہا ہے اس ذریعے سے ہمیں بھی ملے تو یہ ایک بہت بڑی غلط فامی ہے انہیں خالق کائنات جلل جلالہو اور وجہ سے کھلاتا ہے اور اہل ایمان کے لیے رب زلجلال برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جلل جلالہو نے چود میں پارے کے اندر ایک حقیقت کو اجاگر کیا اور ہو بہو وہ مملکت پاکستان کی حقیقت ہے اگرچہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پاکستان نہیں تھا اس وقت اس کا نزول مکہ مکرمہ کے لیے ہوا تھا لیکن چونکہ اس قرآن میں قیامت تک کے تمام مسائل کا تذکرہ موجود ہے تو خالق کائنات جلل جلالہو مثال بیان کرتا ہے اور مثال میں پھر قیامت تک کی امور ڈسکس ہوتے ہیں چود میں پارے کے اندر رب ذل جلال فرماتا وَدَرَبَ اللَّهُ مَا سَلَىٰ اللہ نے ایک مثال بیان کی یہ سورہ نحل ہے اکیس میں رکھو ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مَا سَلَىٰ آپ پاکستان کو قیاس کر سکتے ہیں قَانَتْ آمِنَةُ وہ بستی تھی امن والی مُطْمَئِنَّةُ وہ بستی تھی اتمنان والی يَأْتِيَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانِ اس بستی کے پاس رزق خود آتا تھا دنیا کے ہر ہر کونے سے جس طرح مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی بہت سے دور دراز علاقوں سے لوگ سفر کر کے کعبے کی وجہ سے جاتے تھے تو ہر جگہ کا پیسہ ہر جگہ کی اجناس ہر جگہ کے پھل یہ ساری سہولتیں وہاں میسر تھیں تو پھر فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ اس بستی نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی بستی نے یعنی بستی والوں نے جو قریش مکہ تھے فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ تو اللہ نے اسی بستی پر مسلط کر دیا بھوک کا عذاب یہ مشہور کہت پڑا تھا مکہ مکرمہ میں اور ساتھی خوف کا عذاب کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ رب نے بلا وجہ احسانی کیا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا تھا جو وہ کر رہے تھے اب پاکستان آج جس جگہ کھڑا ہے اس کا ماضی دیکھیں ماضی اس کے حالات دیکھیں یہ ایک بستی تھی امن والی جب تھوڑا گروپ اور دھماکے یہ وہ سب کچھ کچھ بھی نہیں تھا امن والی بستی مطمئنہ تھی اور جس میں خوشحالی تھی رزق تھا بڑے بڑے قدرتی وسائل حق تھا کہ اس بستی میں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر دیا جاتا لیکن اللہ فرماتا فَقَفَارَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ رب نے جو کرم کیے تھے انہوں نے اس کی ناشکری کی اللہ نے فضل کیا تھا کہ اتنا بڑا علاقہ دے دیا مسلمانوں کو علیدہ کہ تم یہاں دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو پہلے لوٹ مار تھی ہنووں کی طرف سے قتل و غارت تھی اللہ نے علیدہ ایریہ دے دیا آمِنہ مطمئنہ اب اس علیدہ ایریہ ملنے پر چاہیے تھا کہ رب کے انعام پر اس کا شکر ادا کیا جاتا شکر اجتماعی کیا تھا کہ یہاں دین نافذ کیا جاتا یہاں شریعت نافذ کی جاتی یہاں پر اسلامی قانون نافذ کیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں فَقَفَارَتْ جب بستی والوں نے ناشکری کی شکر تھا نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاظ اور ناشکری ہے انگریز کا نظام ناشکری ہے کہ قرآن کو مسجد کی علماریوں تک مدرسہ تک محدود رکھنا اسے حکومت کا حق نہ دینا اور حکومت کا حق انگریز کے قانون کو دینا تو یہ جب کیا گیا تو اللہ ناراض ہو گیا کہ میں نے تو ان پر اتنا کرم کیا اور انہوں نے بجائے شکر کرنے کے آگے سے یہ کچھ کیا تو اس ناراضگی کے نتیجے میں کیا آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَضَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ دو بڑے مسئلے اس مسئلے میں پیدا کر دیئے پہلا مسئلہ معیشت کا دوسرا سیکیورٹی کا کیونکہ یارب نے بِمَا كَانُوا يَسْنَاون یہ تھے اس کے حل کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے چونکہ اگر یہ قدر کرتے نعمت کی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَّنَّكُمْ شکر کرو گے تو میں اور بھی دوں گا اور ناشکری کرو گے تو پہلا بھی چھینا جائے گا تو پاکستان کی معیشت پر بحث ان آیات کے ذریعے کی جا سکتی ہے یعنی اسباب ڈونڈنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا پیچھے سے مہنگائی کا مسلسل جو توفان آ رہا ہے کئی سالوں سے تدریجن اور آج کیا صورتحال بن گئی ہے جب رب مٹائے سود کو تو بڑھ کیسے سکتے ہیں یہ جگڑا کر رہے تھے پاکستان بن جانے کے بعد جب علماء نے کہا کہ سود کے بغیر نظام لاؤ یہ کہتے تھے گزارا نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گزارا نہیں ہوگا علماء کہتے تھے یہ کمی ہے یہ کہتے تھے یہ اضافہ ہے تو آج اتنے سالوں کے بعد کیا ثابت ہوا کہ وہ کمی تھی وہ اضافہ نہیں تھا جسے اضافہ سمجھ کے اپنایا گیا اضافہ سمجھ کے جس کو اپنی معیشت کا حصہ بنایا گیا اضافہ سمجھ کے جو سودی کاروبار رائج کیا گیا ملک میں تو نتیجہ وہی نکلا جو قرآن نے کہا تھا یمحا قلہ حرربا کہ رب اس کو مٹانے والا ہے تو جس کو رب نے مٹایا وہ چیز مٹی اور نتیجے میں مہنگائی ہو گئی اور پہلے کیا تھا آمنا مطمئن یعتیہ رزقوہ رغدم من کل مکان فراوالی تھی رزق کی خوشحالی تھی لیکن جس وقت اللہ کے نظام کا انکار کیا گیا تو آج یعنی بجائے اس کے کہ پلٹ کے جہاں سے آگ لگی ہے وہاں اس پر پانی ڈالا جائے نئی آگ لگائی جا رہی ہے تو اس ملک کے مسائل کیسے حل ہوں کہ مسائل تو حل ہوں گے آگ بجانے سے اور آگے طریقہ کار کیا ہے جن کی ڈیوٹی ہے آگ بجانے کی وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آگ لگانے کی کہ اگر وفاقی شریع عدالت نے یہ فیصلہ کری دیا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ پھر نکل آئے ہیں کہ یہ فیصلہ ختم کیا جائے ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں جب رب اس کو مٹانے کی بات کرتا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کس طرح بتدریج اس بستی میں شروع میں صورتحال کیا تھی چلتے چلتے کیا ہے اور رب زلجلال یہ فرما رہا ہے کہ جب مسلمانوں پر اس طرح کی صورتحال آ رہی ہے یہ رب زلجلال انہیں جنجوڑتا ہے کہ توبہ کرو باز آ جاؤ اور اس منزل کی طرف نہ چلو جہاں سے علاقتیں ہی علاقتیں ہیں کو قرآن کی صداقت دو چیزوں کی قرآن نے نشاندے کی تھی کہ وہ بستی جس میں ایسا کیا گیا تو دو مسئلے پیدا ہوئے ایک معیشت کا اور دوسرا دفاع کا تو کیا وہ دونوں مسئلے پاکستان میں نہیں ہیں دونوں مسئلے برابری پر جا رہے ہیں یعنی پاکستان کی سرحدیں غیر محفوظ پاکستان میں روزانہ کہیں نہ کہیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر حملے اور اس طرح کر کے پاکستان کے شہروں میں دماغے اور یہ جو صورتحال ساری بنی کہ کوئی شہر بھی نہ بچا کہ جو میدان جنگ نہ بنا ہو جہاں ایسا نہ ہوا ہو یہ پیچھے جو بڑی مشکل سے فوج نے وہ آگ بجھائی لیکن پھر بھی وہ کبھی کہیں سے دشتگردی ہو جاتی ہے کبھی کہیں سے اور دوسری طرف خزانہ خالی ہے ملک جو ہے وہ ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے ڈوب رہا ہے پاکستان اور یہ وقت تھا اجتماعی توبہ کرنے کا اور جو اتنے سال تک اس نوست کو اپنایا رکھا اس سے توبہ کر کے آئندہ میشت کو اس سے پاک کرنے کا اہد کرنے کا یہ وقت تھا اور انہوں نے دوبارہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا سٹیٹ بینک کی طرف سے تو اب کس طرح اس ملک کی اندر حالات صدریں اور میشت بہار ہو جب ربی زلجرال فرماتا ہے فَعَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کہ جب اس وقت ایسے دندے کیے جائیں تو اللہ بھوک کا لباس پہنا دیتا ایک ہے بھوک رمال کی طرح وہ صرف ہاتھ پر ایک ہے محض تھوڑے سے حصے پہ ہو لباس جو ہے وہ چیز کا احاطہ کر لیتا ہے ملبوس اندر لباس کے چھپ جاتا ہے تو اللہ فرماتا رب یوں بھوک تاری کرے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا سب پر اس بھوک کے اثرات مرتب ہوں گے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کیونکہ وہ بھوک لباس کی طرح اس سوسائیٹی پر پھیل جائے گی جس طرح لباس جو ہے وہ جب پھیلتا ہے تو جن کا لباس ہو وہ اندر اس کے چھپتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال قرآن مجید پرحان رشید نے بیان کی اور یہ لازم تھا کہ پرانی غلطی سے توبہ کی جاتی مگر ان لوگوں نے پھر اعلان جنگ کر دیا ہے اور وہ اللہ تو غنیو ننیل عالمین ہے کون اس کو اعلان جنگ کرے اور پھر بچ جائے اس کا عمر کن کافی ہے اور اس عمر کن کے لحاظ سے پھر بھی درمیان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آج اس وقت ہم اعلان کا رونا رونے کیلئے یقیناً مسلمان اللہ کے دروار میں روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور سوال پیش کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتا ہے اور اپنی حاجت پیش کرتا ہے دعا کے لئے کہتا ہے نظر رحمت کے لئے کہتا ہے تو سرکار تو پہلے شریعت میں یہ ہمیں بتا چکے ہیں یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں کہ ان کو تو اتنی حدیثوں سے سمجھایا تھا کہ یہ چھوٹا جرم نہیں اگر بڑی سات محلک چیزیں سرکار نے گنوائی ہیں کہ کیا کیا ہلاکتیں آسکتی ہیں تو ان میں سے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدیث الترغیب و الترہیب میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں یہ ہے کہ جب بندے کو کسی گناہ کا اس کے ذریعے سے ادراک نہ ہو رہا ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ تشویع دے کر سرکار واضح کرتے ہیں تو میری آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم ربا کا ایک درم جب بندہ کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ربا ہے یہ سود ہے اس پر کیا ہلاکتیں مرتب ہوتی ہیں تو زبان رسالت کی یہ لفظ ہیں اشدو من ستتن و سلاسین زنیہ وہ چھتیس زناؤں سے سخت جرم ہوتا ہے چھتیس ستہ و سلاسین اب ایک زنہ ایک زنہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت بڑی نوست ہے تو چھتیس زنہوں کی کتنی بڑی ہوگی وہ چھتیس زنہ ایک طرف اور معاذ اللہ سود کا ایک درہم ایک طرف اور پھر بھی یہ برابر نہیں یہ اشاد ہے اور یہ مثال میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بول کر آپ نے واضح کیا کہ تم اگر پردہ ہٹے اس سے جو کچھ سود کے روپ میں کیا جا رہا ہے تو اس کی اتنی بڑی اس کی اندر نوست ہے اتنی بڑی پلیدی ہے اتنی بڑی گندگی ہے اور کس حد تک ایک مومن کو اس سے دور رہنا چاہیے دوسرے نمبر پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا الریبا سلاسطون وسبعون بابا ریبا کی تہتر قسمیں ہیں یعنی ہمارے لوگ ایک ماننے کو تیار نہیں ابھی تو اس کی تہتر قسمیں ہیں یہ فقہانیں جو تفصیل کتابوں میں لکھی ہے کہ کس کس طرح ریبا بنتا ہے کون سی شرط لگانے سے ریبا بنتا ہے ہمارے لوگ تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہزار دے کے دو ہزار لینا یہ ریبا ہے یہ تو ان قسموں میں سے ایک قسم کا ایک حصہ ہے یعنی جو بڑی قسمیں ہیں آگے زمنن تو ہزار وہ اس میں ہیں بڑی جو قسمیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریبا سلاسطون وسبعون بابا تہتر باب ہیں سود کے ایسا روحہ ان تہتر باب جو ہیں تہتر قسموں کا جو ریبا ہے ان پر بڑی بڑی سخت سزائیں ان کی کی کیٹیگریز ہیں ان میں سے جو سب سے نچلے درجے کا ریبا ہے اس کی جو سزا ہے سب سے حل کا ریبا وہ کتنی ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا روحہ ان تہتر میں سے جو سب سے حل کی قسم کا ریبا ہے وہ ین کہ سب سے ہلکی قسم کا ریبا وہ یوں ہے اپنی حلقتوں میں کہ جیسے کوئی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اپنی ماں سے نکاح کر بیٹھے اب معاشرے میں یہ چیزیں ہوں تو برکت کیسے آئے اگر معاشرے میں کتنے کثیر لوگ یوں اس حالت میں زندگی بزر کر رہے کہ ماں سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے ماذ اللہ یعنی سرکار نے جو انجام کار تھا اس کے لحاظ سے یہ تشبیح دی کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے یہ جو میں نے کہا کہ کچھ گناہ ہمیں اتنے بڑے محسوس نہیں ہوتے تو سرکار مثال دے کر دوسرے گناہ سے واضح کرتے کہ یہ کتنا بڑا ہو رہا اب معاشرے میں آج اس گئے گزرے معاشرے میں گئے گزرے معاشرے میں تمہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملے گا کہ ماذا اللہ جس نے ماں سے نکاح کیا ہو ویسے لیکن سعود کے زمن میں کیا صورتحال ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چودہ صدیان پہلے بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک گناہ کو تو گناہ سمجھا جا رہا ہوگا اور دوسرے کو نہیں سمجھا جا رہا ہوگا یعنی آج کے حالات میں سرکار کے سامنے تھا کہ امت اتنی گئی گزری نہیں ہوگی کہ کوئی اپنی ماں سے نکاح شروع کر دے ماں سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ بڑے بڑے گناہ گار بھی یہ لفظ سن کے ان کے رنگٹے کھلے ہو جائیں گے یہ بھی کوئی کر سکتا ہے اور دوسری طرف سعود والا حاجی نمازی بھی کر رہے ہوں گے اور گھر گھر ہو رہا ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے سامنے رکھ کے آئینہ دکھا دیا فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگرچہ وہ کام تم نہیں کر رہے ہو کہ وہاں تو رکے ہوئے ہو اور حد بندی ہے اور وہاں تم نے شریعت کو سامنے رکھا ہوا ہے مگر دوسری طرف جو تم کر رہے انجام میں اس پر جو حلاقت مرتب ہوتی ہیں وہ اتنی ہیں جتنا وہ کام کرنے میں ہوتی اور پھر یہ ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ تم قیامت تک میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو کہ جب معاشرہ بھولے ان چیزوں کو تو تم بغیر کسی رو رہائت کے لوگوں کو بتاؤ کہ اب یہ جو سپریم کوٹ میں جن لوگوں نے یعنی نظام تو پہلے بھی محاذ اللہ ڈھوبا ہوا ہے سود کے اندر اور جو ایک آئینی طور پر ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قارون بنے گا اور پھر وفاقی شریع عدالت نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ دے دیا تو آگے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وہ فیصلہ نافذ ہو اگرچہ نافذ ہونے میں بھی پانچ سال لگیں گے لیکن یہ اس فیصلے کو جو بنا آیا ہے اسے بھی بدلوانے کے لیے میدان میں آگئے اور جس کام کو کروانا چاہتے ہیں وہ کام کیا ہے کہ تیہتر باب ہیں سود کی اور کم از کم ان میں سے یہ ہے کہ ماذا اللہ جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کر دے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ سلام نے لانت کی اب سرکار کا لانت کرنا بھی حکم خداوندی سے ہے اور سرکار کا لانت کرنے کا عمل بھی سرکار کا ایک عمال سالیہ میں سے عمل ہے سرکار کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ فلان فلان پہ لانت کرو تمہارے درجات میں مزید بلندی ہوگی لانت کرو تاکہ وہ کام امت میں اس کی حوصلہ شکنی ہو کوئی کرے تو سرکار جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں آپ کی زبان پہ لانت کے لفظ کتنی مجبوری کے بعد آئے میری آقا صلی اللہ علیہ 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 رشاد فرماتے ہیں کس پر آقل الربا سود خور پر جو سود کھانے والا ہے و مو کے لہو جو سود کھلانے والا ہے و قاتبہ اور جو سود کا کاروبار لکھنے والا ہے و شاہدائی ہے اور جو سودی کاروبار میں گوا بننے والا ہے و قال ہم سواؤن رسول پاک نے فرمایا جرم میں یہ سارے برابر ہیں ایک کیسی آگ ہے کہ معاشرے میں کتنے لوگوں کو اپنے جال میں لے رہی ہے کتنے لوگوں کو اب سرکار جس پہ لعنت کریں پھر ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں پھر ان کے مسائل کیسے حل ہوں پھر ان گھروں میں رحمت کیسے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ ایک لکمہ سود کا ایک درہم اس میں ایک آقل ہے ایک موکل ہے ایک کاتب ہے پھر گواہ ہیں یا پتہ نہیں کتنے کاتب ہیں کتنے گواہ ہیں اور وہ سارے اس عمل پر تھوڑا سا جو ایک درہم کا سود تھا اس نے کتنے لوگوں کو لانتی بنا دیا اور یہ ان کو لانتی کسی مفتی نے نہیں کہا بلکہ زبان رسالت نے لانت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر لانت ہو اور پھر اس سے اگلا مرحالہ جو ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مستدرک للحاکم میں ہے فرما اذا ظاہر الزنا والربا فی قریت فقد احل بانفسهم عذاب اللہ جب کسی بستی میں کسی شہر میں کسی ملک میں زنا ظاہر ہو جائے اور ربا ظاہر ہو جائے یعنی عام سودی کاروبار شروع ہو جائے تو کیا ہوگا فرما فقد احل بانفسهم عذاب اللہ اس بستی والوں نے خود اپنے عمل سے اللہ کی عذاب کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے رب تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں عذاب آئے لیکن انہوں نے جواز پیش کیا احل بانفس عذاب اللہ انہوں نے عذاب کے دروازے خود کھولے ہیں کہ یہاں عذاب ہونا چاہیے تو جب معاشرے کے اندر ایک چیز قانون میں آ جائے نظام میں آ جائے رواج پکڑ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ معاشرہ گویا کہ اہل معاشرہ دسخط کر بیٹے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم پہ عذاب اترے یعنی کاروبار پر سود پہ دسخط کر رہے ہیں تو وہ دسخط اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہم پہ عذاب نازل ہو تو جب معاشرہ عذاب مانگ رہا ہو اور اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہو تو وہاں سکون کیسے ہو وہاں خوشحالی کیسے آئے یہ امور ہیں کہ آج عرباب اقتدار کو یا میں تو کہتا ہوں نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے ان کو سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے ہی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ملک میں جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے اور وہ رک نہیں رہا اور روزانہ بڑھ رہا ہے کوئی کہاں تک اس کا مقابلہ کر سکے گا اور زندہ رہ سکے گا اس طرح تو اور یہ ہے کیوں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے رب نے روکا تھا کہ تمہارے بڑھوں نے تو وعدہ کیا تھا رب ہمیں عزیز زمین دے جہاں ہم تیرے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں اور پیچھے تم آئے ہو اور تم اللہ سے جنگ کرنے کے اعلان کر رہے ہو اسی بستی میں جو بستی لی گئی تھی جگہ ہے جو ہے ہی بتوں کی یعنی بتوں کے پوجاری رہ رہے ہیں دوسری جگہ وہ ہے کہ جو بنانے والوں نے مسجد بنائی تھی تو فرق تو دونوں میں ہوگا ان کے لیے ہوگا کہ وہ تو ہیں گے گزرے انہوں نے تو کہا ہی نہیں تھا انہیں تو کلمہ ہی نہیں پڑا وہ تو پہلے دن کے باقی ہیں اور ان کی تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی وہ تو نے تو سستری جگہ مانگی تھی تم نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں گندگی نہیں آنے دیں گے ہمیں اگر جگہ مل گئی تو اس کے اندر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے اور اب جگہ مل جانے کے بعد اتنے سال گزر گئے وہ دین نافذ نہ ہوا اب الٹا اس دین کے خلاف ایک نظام بنا کر مزید اس کو نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو پھر ان پر جو عطاب ہوگا دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی بڑی جرم ہے مگر جو لیلہ تل قدر کو شروع کر دے لیلہ تل قدر کو مازلہ زنا شروع کر دے لیلہ تل قدر کو شراب نوشی شروع کر دے تو روح زمین کے ہر چپے پر اللہ کی نافرمانی کرنا حرام ہے جرم ہے لیکن اس جگہ پہ کہ جو جگہ بیس لاکہ شہیدوں کے خون کے وز میں رب نے کرم کیا تو ملی اور اس کی تین صدیوں تک دعائیں مانگی گئیں التجائیں کی گئیں تکریریں کی گئیں قربانیاں دی گئیں جد و جوہد کی گئیں کہ رب جگہ دے ہم سجدے کریں گے جگہ دے ہم تیرا نظام قیم کریں گے ہمیں تو جگہ دے ہم دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ جگہ ملی اس کے بعد ناشکری ہی ناشکری جا رہی ہے اور وہ دین ابھی تک نافذ نہ ہوا اور پھر الٹا اب اس کے خلاف اس کے خلاف اعلان جنگ تو یہ نہیت ہی حساس مقام ہے جیسے پاکستان میں زندہ رہنے کے قیامت کے دن نمبر ملیں گے کہ یہ عام بستی کرنے والا نہیں ہے یہ اس بستی کرنے والا ہے کہ جو بنی تھی قرآن کے نام پر کلمے کے نام پر وہ رنگ کے نام پہ نہیں بنی تھی وہ نسل کے نام پہ نہیں بنی تھی وہ جغرافیہ کے نام پہ نہیں بنی تھی وہ کلچر کے نام پہ نہیں بنی تھی وہ دریاؤں پہاڑوں اور ریگزاروں کے نام پہ نہیں بنی تھی وہ کلمے کے نام پہ بنی تھی اور کلمے کے نام کی بستی میں رہنے کا بھی ایک سواب ہے کہ مہاجرین چل کے اس جگہ آئے کہ ہمیں اپنی زمین نہیں چاہیے ہمیں وہ جگہ چاہیے جہاں رب کا نظام نافذ ہو ہجرت کا عام جگہ سے بڑا مقام ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کے بعد یہ جو دارالہ ہجرت ہے اس میں لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پہنچے ہجرت اسلامی جنہوں نے کی اور یہ آخری صدیوں کے اندر یہ ایک ریکارڈ ہجرت ہے برسیر کے مسلمانوں کی اور قیامت کے دن اس ریکارڈ ہجرت کے مہاجرین کا ایک شرف ہے پھر دارالہ ہجرت کا شرف ہے پھر دارالہ ہجرت کے اندر جنہوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کہا ان کا شرف ہے اور پھر جس نظریہ پر یہ زمین حاصل کی گئی اس پر یہ ایک کریہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مدینہ منورہ کی تجلیات کاکس جمیل ہے جب اس میں رہ کر پھر کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کے لیے معاقضہ بھی زیادہ ہے اور اس میں رہ کے نیکی پر صبر کرتا ہے سختیوں پر صبر کرتا ہے کہ ہم قرب میں بدخانہ ہو ہمیں یوں وہ برداشت نہیں ہمیں یہاں بھوکا رہ رہے نبی برداشت ہے چونکہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تساکن المشرقین جہاں آس پاس مشرق بیٹے ہوں تم نے کلمہ پڑھ لیا تو وہاں سے نکل آؤ اگر تم اپنی منوا نہیں سکتے تو پھر وہاں مت رہو پھر ان کی نوستوں پر پڑھ جائے گی یہ سبق پڑھاتا سارے ان مہاجرین نے اور یہ چل کے یہاں نکل آئے تھے اور آج یعنی وہ شرف اس بستی کا برقرار ہے جس کے پیش نظر اس کو یہ مقدس حیثیت حاصل ہوئی لیکن آگے اس میں رہنے والے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ بڑوں کی قربانیوں سے ایک مسجد جیسی سلطنت مل گئی لیکن آگے اس کی مسجدیت کو برقرار کریں مسجدیت اور اس کی امامت اور اس کا تقدس یہ یہ چیز ہے جو قرآن سنت سے برقرار ہو سکتی ہے پاکستان کے تقدس کے لیے آگس فورڈ کا پڑا ہوا کام نہیں دے سکتا کیمرج کا پڑا ہوا کام نہیں دے سکتا اور ویسٹ کے گٹلوں کے کیڑے مکارے کیا تقدس جانے اس بستی کا کہ اس بستی کا یہ شرف نظر آئے گا تو ماہر قرآن کو نظر آئے گا سنت کے ماہر کو نظر آئے گا پھر اس کی روشنی میں اس کو چلائے جا سکتا ہے اگر یہ وہاں کی بلائیں جو باری باری آئیں اور ادھر گند پھیلائیں اور چلی جائیں تو یہ اس بستی کے تقدس سے بہت بڑا ظلم ہے اور سود کے لحاظ سے یہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں یعنی جس طرح یہ آپ نے سنا کہ کتنے لوگ مارے گئے بوجہ سود آکل موکل کاتب اور جو گواہ ہے اور دوسری طرف ایک بے ہے جس کو بے اینہ کہتے ہیں بے اینہ من وجہ سود ہے ڈائریکٹ سود نہیں ہے بے اینہ کے بارے میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ فلان شخص نے بے اینہ کر لی ہے یعنی بے خبری میں کہ یہ کوئی سود ہے لہذا میں بے یہ اس کا نام اور اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے ہماری فقہ کی کتاب ہدایہ میں بھی وہ سب لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے وہ جس پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فتوہ صادر کیا ایک صحابی ہے رسول سے جب بے اینہ ہو گئی سود نہیں بے اینہ جو نتیجہ تن سود بنتی تھی اور انہیں پتا نہیں تھا اور سیدہ عائشہ چونکہ فقیہ اور صاحب فتوہ تھی آپ کو پتا چلا تو آپ نے پیغام بھیجا حضرت زید بن عرکم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ واپس کرو اس کی بڑی ہلاکت ہے آپ دیکھو ہمارے تو پھلے کچھ نہیں ادھر شرفے صحابیت ہے ہمارے پھلے کچھ نہیں اور ادھر اس بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کیا ہوا تھا صرف صحابی نہیں تھے حجی تھے اور وہ حج کہ جب میدان عرفات میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں فرما رہے تھے اور پھر وہ مجاہد بھی تھے جنہوں نے جو جہاد کا خصوصی کوٹا کہ جب سرکار خود جنگ میں تشریف فرماؤں تو جو ساتھ ہوتے تھے اللہ انہیں بڑا خاص نوازتا تھا کہ اس مشکل گھڑی میں میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کڑے ہیں اور یہ صحابی سرکار کی قیادت میں جہاد بھی کر چکے تھے من وجہ جو سود تھا بے خبری میں ہوا اس پر ام المومنین نے فتوہ کیا سادر کیا ہدایہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میری بات سن کے بھی تم نے یہ سودہ واپس نہ کیا تو کیا ہوگا قد ابتل اللہ حج کا و جہاد کا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آج کے ایک سودے کی بنیاد پر تمہارا وہ حج کینسل ہو جائے گا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کیا تھا کتنا بڑا وہ حج ہے کہ جب سرکار کی قیادت میں کیا گیا وہ حج تمہارا نہیں رہے گا وہ باطل ہوگا وہ جہادہ کا اور جو تم نے جہاد کیا ہے یہ جہاد بھی باطل ہو جائے گا تو انسان کی زندگی کے عامال ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں اتنے بڑے بڑے عامال والے جو ہیں ام المومنین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ معیشت بیوشرا کا جو مالیاتی اور معاملاتی اسلام ہے اس پر نماز روزے کے قبول ہونے کا مدار ہے آج ہمارے ہاں ایک یہ سوچ ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے مسجد کے قریب نہیں آتے ان کا ذہن دینی نہیں ہے کچھ دینی سوچ والے ہیں نماز روزے سے بڑی دلچسپی ہے تحجد پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں نفلی بھی رکھتے ہیں لیکن سود کے مسئلے پر آ کر کہتے ہیں آخر دنیا داری ہے ہم نے اور پھر آگے سے یہ سوچ ہے چلو یہ سود میں کچھ گڑ بڑھ ہو گئی ہے تو عمرہ کراتے ہیں عمرہ نہیں حج بھی کر لیتے ہیں پھر ایک عمرہ نہیں چار عمرے کر لیتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوچ پر بھی آگے سے شریح حکم سنا دیا کہ اس بنیاد پر جو جب دکان پہ سودے سہی نہ بکھتے ہوں اور کربار سودی ہو پھر حج کا فائدہ تو تب ہوگا جب وہ قبول ہوگا اور قبول تب ہوگا جب سود کربار میں نہیں ہوگا عمرہ کا فائدہ یقینا ہے حج عمرہ راجہ کا یومن والدت امہو کہ حجی لوٹا جیسے آج ہی اس کی معنی اس کو جنم دیا ہے لیکن یہ کب ہوگا جب حج قبول ہوگا اور حج تب قبول روزہ تب قبول جہاد تب قبول حج تب قبول یعنی اتنا اہم ہے شریعت کی اندر میشت کے اصول شریع رکھنا اور نظام کو سود سے پاک رکھنا کہ محض ایک چھوٹا سا معاملہ جب آ گیا تو یہ آج اگر مثلا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ دیا اس سے پینتیس سال پہلے کا معاملہ تھا ایک یہ آج کی بات وہاں حمل آور ہو گئی جا کے کہ زید بن ارکم وہ حج گیا وہ جہاد گیا آج کی وجہ سے یعنی اتنی دور مار کرتا ہے یہ سود اور اس قدر یہ احاطہ کر لیتا ہے محاصلہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور کتنا یعنی مشکل ہے اگر ایسے معاملات رہیں جس طرح جو پہلے نظام کی صورتحال ہے کہ انسان بچا ہوا ہو اور مکمل طور پر اس نحسد سے آزاد ہو اور اب آگے سے مزید اس کی ہلاکتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ اس سلطنت میں ہو رہا ہے کہ جو سلطنت بنی ہی دین کے نام پر ہے جس کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہوگا تو اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں اور قرآن و سنت کے آکام سے یہ چند چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کو بھی معاشرے میں پھیلا جائے اور عرباب اقتدار میں سے اگر کسی کو توفیق ہے سننے کی تو وہ اس کو سامنے رکھے کہ کبھی بھی ویسٹ کے مقابلے میں کسی کفر کی ریاست کے مقابلے میں یعنی ان کو دیکھ کر ان کی اقتداء کر کے ان کی پیوی میں پاکستان کی حالات اور معیشت کو بہتر نہیں کیا جا سکتا اسے صرف اسی نظام سے کیا جا سکتا ہے جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اس واسے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جن لوگوں نے یہ اپیل دیر کی ہے ان کے خلاف کاروائی کریں اور سپریم کورٹ اس اپیل کو خارج کرے اور حکومت اعلان کرے کہ ہم اس فیصلے کو نافذ کر رہے ہیں اور آگے اتنی مدت میں مکمل ہو جائے گا ورنہ یعنی اگر نیت ٹھیک ہو تو ایک رات کافی ہے ایک دن کافی ہے چلو جو کچھ اس میں تیہ ہوا فیصلے میں کم از کم اسے تو برقرار رکھا جائے اور اس کی اندر پھر آگے پیشرفت کی جائے اس موقع پر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سرزمین ہند اس وقت ایک فیصلہ کن مقام پہ کھڑی ہے تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر اہل حق وہاں بھی آواز بلند کر رہے ہیں کانگریسی ملاوں کو تو یہ توفیق نہیں ہے لیکن اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے وہاں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن ایک سوچی سمجھی سازج کے تحت مسئلہ کے اہل سنت کے خلاف کچھ ہندووں کے پالتو پراپوگنڈے میں مصروف ہیں جس طرح کانگریسی ملا انہوں نے اس وقت کا کردار ادا کیا آج کچھ نام نہا سوفی سوفی اسوسییشن اور سوفی خانکا کے لفظ استعمال کر کے وہ مسئلہ کے اہل سنت کے خلاف زہر اگر رہے اور موڈی کی حکومت جو پہلے ہی ہندو طوہ اور آر ایس ایس کے گھنڈوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر وہاں زمین کو تنگ کر رہے ہیں یہ بدماش قسم کے سوفی نام نہاد لفظ سوفی کے تقدس کو پامال کرنے والے بغیرت یہ پھر حکومت کو شیوخ بریلی شریف علماء بریلی شریف مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کے خلاف اکسا رہے ہیں وہی ہند جہاں حضرت خاجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری قدس سیر العزیز کی غیرت کی ازان سے ہندویزم کو شکست ہوئی آج اسی ہند میں کچھ نام نہاد لوگ ہندوں کے چرنوں میں چر رہے ہیں اور اور کانگریسی ملاؤں والی صورتحال انہیں اپنا رکھی ہے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا آل سنت سے تو کوئی دور کا تعلق نہیں ہے لیکن ہم اپنا ریکارڈ درست کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری یا دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ ان کا اپنے آپ کو نتھی کرنا وابستہ کرنا یہ صرف اور صرف فراد کے لیے ہے دھوکے کے لیے ہے چونکہ ہمارے وہ عظیم بزرگ انہوں نے ہند سے کفر مٹایا ہے کفر کو تحفظ نہیں دیا انہوں نے وہاں پر اسلام کے جنڈے گاڑے ہیں غیرت اسلامی کی تاریخ رکم کی ہے اور بڑے بڑے ہندو سورماؤں کو ناکوچنے چبوائے ہیں مجاہدین اسلام کو ویلکم کہا ہے اور مجاہدین اسلام کی افواج کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور مجاہدین اسلام کی افواج کے لیے انہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کی ہیں اور پھر ہند کے بتقدے کو نور سہر میں بدلنے کے لیے انہوں نے توحید رسالت کے پیغام جاری کیے اور وہ جو روز ازل سے روز اول سے جہاں ہند کی سرزمین پر توحید و رسالت کی ازان گھونجی اسی تسلسل کو ہمارے اسلاف نے ان بزرگوں نے ان ولیوں نے آگے پہنچایا جو فکر موین الدین حضرت غریب نواز خاجہ موین الدین چشتی اجمیری قدس حصیر العزیز کی فکر ہے اس کو ہی مسلک بریلی شریف کہا جاتا ہے انہیں بزرگوں کی افکار کو ہی مسلک عالی حضرت کہا جاتا ہے آئیے ٹٹو قسم کے نام نیاز صوفی مسلک عالی حضرت اور مسلک عالی سنت ان کے مقاملے میں ایک اور دھرم کسی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ ایک سازش ہے پوری ملت کے خلاف اور وہاں جو اس طرح کی صورتحال والے ہیں اب ہمارے دیکھیں فتاوہ رزویہ شریف میں کسی نے پوچھا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ اور اس میں صرف اجمیر لکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ اجمیر فقط صحیح نہیں لکھنا ہے تو اجمیر شریف لکھو اور پھر اجمیر شریف کے شریف ہونے پر دلائل دیئے اور یہی وہ مرد حق امام محمد رزا بریلوی ہیں جنہوں نے مشاقہ چشت مشاقہ نقشبن سوروردی طریقہ تصوف اور نقشبندی قادری یہ سارے جو سلاسل ہیں ان کے حقائق کو صرف برے صغیر میں نہیں پوری دنیا میں ایک تحفظ بخشا ہے اور پوری دنیا میں ان تعلیمات کو اجاگر کیا ہے آئیے نام نہاد قسم کے لوگ وہاں پر ایک طرف تو روافض کی بغلوں میں بیٹھتے ہیں دوسری طرف ہندووں کے چرنوں میں چرتے ہیں اور پھر مثل کے اہل سنت کے خلاف بھوکتے ہیں ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں علماء حق سے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر اپنے فتوے صادر کریں کیونکہ یہ ہماری پوری تاریخ کو وہاں پہ مسک کرنا چاہتے ہیں ان کا دور دور تک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کل کے کانگریسی ملہوں کی طرح آج کا ایک ٹولہ ہے جو اکھنڈ بھارت اور ہندو دھرم کے نیچے لگا ہوا ہے اور اتنی بڑی توہین ہو جانے کے باوجود ان کو وہاں پر مدی کا تحفظ جو ہے وہ پسند ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کمیلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تحفظ نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کتنا بڑا فریضہ ہے آج اس موقع پر بھی وہ جملہ جی سے وہ وہاں وار بار دکھاتے ہیں اور پھر ان کا دعا نکلتا ہے میں پھر اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں گستاخِ نبی کی ایک سزا 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 سزا گستاخِ نبی کی ایک سزا لبائی 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 یا رسول بائی لبائی لبائی یا رسول لبائی 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 یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين